ویڈیو اسٹرائی میں یہاں پر آگ جاتا ہے یہاں پر یہ بندہ ڈرائگن کا اور یہاں پر گزرہ بھی سامنے آ جاتا ہے ان لوگ کے یعنی کہ اپنے سامنے فیس ٹو فیس میٹنگ اسٹرائٹ ہو جاتی ہے ڈرائگن والا بندہ بلتا ہے تم یہاں پر پہنچے کیسے یہاں پر گزرہ باتاتا ہے میں نے یہاں کے سارے راستوں کے بارے میں ڈوکرمنٹ میں پڑھ چکا تھا پہلے سے یہ بندہ بلتا ہے کافی بہترین تو تمہیں سب کے بارے رہے میرا نام ہے کسٹر وارگرز اور یہاں پر اپنے بارے میں بتاتا ہے جو تو وہ بھی اپنے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے یہاں پر گزرہ بھولتا ہے کہ اس کی یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہے سب کچھ میں نہیں کہ اگر یہ سب ختم مجھے اگر میں ہڑ گیا تو تم یہاں پر اس کی آرمی کے چیف وغیرہ بنا سکتے ہو یہ تمہیں لیٹ کر سکتا آرام سے اگر تم اتنا کچھ کر رہے ہو تو تم پہلے ہی ہارڈ مال ہو یا ہنے کے پیچھے ہڑے ہو یہاں پر یہ بندہ بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اتنا دور آنے کے بعد ایک بندہ پیچھے کیسے ہڑ سکتا ہے میں چاہتا ہوں میں امنداری سے ہار جاؤں یا جیت جاؤں کچھ بھی اس کے بعد یہاں پر عائشہ بولتی ہے تمہارا مطلب کیا تم یہاں سے اب آکے جا نہیں سکتے بولتا ہے تم مطلب ایک ہیرو لیکن تم یہاں پر لڑ نہیں رہے فیسٹیفر ون وی ون کے مقابل یہاں پر گزر بلتا تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک نورمل سا لڑکا ہوں جو ایک آفیس میں بیٹھ کے صرف پین ہلاتا ہے یہاں پر میں کیسے یہ لڑائی کر سکتا ہوں اس کے بعد لیسیا آگے بڑھ جاتی کہ میں کنگ کے جگہ میں لڑوں گی اس کے سوارڈ کا مطلب سوارڈ یہ بنے گئی کنگ کا لیکن ایسے ایسے آئیشہ بھاڑی پڑی ہوتی ہے وارگرس کے اوپر کسی طرح یہ وارگرس پیر سے سمال رہا ہوتا ہے ایک منہ یہاں پر اچانک سرک کو زیر کا پپٹ آجاتا ہے اور روک دیتے اس کے سوارڈ کو ایسے حملہ کرتی ہے وارگرس کے اوپر وارگرس پوری طرح سے ہار کے نیچے گر جاتا ہے وارگرس بولتا مجھے یقین نہیں ہوا کہ پرنسس یعنی کی پپٹ کے پیچے چھپے ہوئے تو اس کے پاس یہ کولر آتا ہے اور یہ بولتی کہ سیرور کولر ہے یہ مطلب یہ کنگ کے اوپر سیٹ کیا ہے یہاں پر یہ بولتا ہے وارگرس کے مجھے پتہ ہے اگر میں کچھ بھی کنگ کے ساتھ کرتا ہوں یا غلط سوچتا ہوں تو میں یہ کولر دب جائے گا اور میں مر جاؤں گا اس کے بعد اس کو یہ کولر پہنا دیتی یہاں پر اس کی بیٹی بھی اچانک سے آ جاتی ہے کھرکی توڑ گیا اور یہ جب دیکھتی ہے اس کی ڈائیٹ ہار چکے ہوتے ہیں نیچے پڑے بھی ہوتے وہ سوارڈ نکالتی اور بولتی تم میرے ڈائیٹ کیسے کر سکتے ہو وارگرس سے روکتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم ہار چکے اب یہاں پر یہ بولتی ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتی میں نے وارگرس کو ایک کولر پہنا دیا ہے اس کے بعد اگر تم کچھ کرو گی یہاں پر یہ مر جائے گا اس کو بھی کولر پہنا دیا جاتا ہے یہاں پر خزائے اس کو بولتا ہے تم تیپریری جنرل بڑھ رہے ہو ایئر فورس کا اسے کمانڈ کرو اور اسے بولو کہ یعنی کہ خزائے کے ٹیم یعنی کہ سی ٹی کے طرف جائے اور ان کی مدد کرے بولتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کا کمانڈ اس کے بعد بولتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہے اور آگے بولتا ہے کہ وارگرس جیسے کہ یہ ہار چکے اس کے بعد ان کی بیٹی جو کارل ہے اس کے کیا کرو گے آپ اس کے ساتھ یہاں پر خزائے بولتا ہے کہ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے خزائے بولتا ہے سوری میں تھوڑا لیٹ ہوگیا لیکن میں بوجھلتی آ رہا ہوں یعنی کہ جہاں پر وہ لیڈی تھی وارٹر والی اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھ جاتے یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب سارے لوگ وہاں پر ایک جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کارلہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اب علیشہ بتا رہی ہے کہ کافی اچھی لتیا نہیں کارلہ کے بارے میں اگر تم کچھ بھی کرو گے کچھ بولو گے کہ تمہاری بات مال لگی بینا کچھ کہے یا کچھ بھی نہیں کہے اس کے بعد کچھ بولتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو تم اس کی لائف کے لیے پور رہے ہو کارلہ کے لائف کے لیے تمہیں پتا ہے اگر میں عام انسان ہوتا تو میں کچھ کر سکتا ہوں میں اسے چھوڑتا ہے لیکن اس نے غلط کام کیا جس کی وجہ سے میں کنگ ہونے کی وجہ سے میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا اب یہاں پر پتا چکتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ڈرائگن اٹھتے آ جاتے جو یہاں پر یہ لوگ دیکھ رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اچانک سے یہ لوگ یہاں پر کیسے آگئے ہیں لیکن اچانک سے یہ لوگ وہاں سے گھوم جاتے ہیں یہاں پر کیڑا بولتی ہے تمہیں غبرانی کی ضبط نہیں یعنی کہ ہم جت چکے یہ ہماری مدد کرنے کے لیے یعنی کہ سوما نے کنگ سوما نے کٹ دکھایا اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر اتر جاتے ہیں یہ دونوں ملتے ہیں کینگ بولتے ہیں کہ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا میں ایئر فورس کو لے آنگا پلان کے مطابق یہاں پر یہ بندہ بھی بولتا ہے حال کہ میں نے بھی جیسا کہا تھا کہ میں آرمی کی آٹیک کو روکوں گا اور ایسے کیا گزرہ بولتا ہے یہاں ابھی دیر دن ہوا ہے اور ہم ابھی یہ سب کر چکے یہ بولتا ہے تم کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ کینن لے کے آکے حملہ کر رہے تھے گزرہ بلکل بھی ہمارے ساتھ بھی ایسے یہاں پر یہ لوگ مطلب آگ وگر سے حملہ کر رہے تھے یہاں پر اس کے بعد یہ لوگ پیٹھے ہوتے ہیں شیئر والے کی جگہ پر یہ بندہ بولتا ہے تم مطلب کیا کر رہے ہیں ایئر فورس ہمیں دھوکہ دے رہی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ جلد سے جلد کرنا ہوگا ان سب کو ہر جانے کے لیے اس کے بعد یہ شیئر والا بندہ بولتا ہے کہ تم مجھے ریپورٹ بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے آگے یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ ٹاور مطلب وارگس والی ٹیم کو ہرا دیا ہے وہاں سے ایر فورس دوسرے طرف جا چکی ہے اب یہ شیئر والا بندہ بولتا ہے اچھا اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو کہ اب ہمارے پر زیادہ سامان نہیں بچے اب کچھ ہاتھ سے چاہ چکا اس کا مطلب ہم اب ہار چکے ہیں پر یہ لوگ بولتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو ابھی مطلب ہماری آرمی نے کچھ اس جگہ سے نکل سکتے آرام سے یعنی کی ہم مطلب لوگوں کو اپنی شیلڈ بناتے ہیں اور کاسٹرل میں چھوک جاتے ہیں یہ لوگ یہ بندہ بولتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہم لوگوں کو شیلڈ بنای کے ان کے پیچھے کاسٹرل میں چھوک سکتے تمہارا مطلب یہی ہے نا لوگ بولتے ہیں اس میں غلط کہ ہم بس لوگوں کو استعمال کریں گے اپنے اپنے لیے اس کے بعد یہ بتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو تمہارا دماغ بھی صحیح ہے اس کے بعد یہ لوگ کو بتا وہی کولر پینا دے جاتا ہے ج رو کین کے پر سیٹ ہوتا ہے یا جگہ کھڑا ہو جاتا ہے بولتا ہے کہ آرمی آنے کے لوگوں کو بھیجھا اور ہم سرنڈر کر رہے اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ جو کرanged panor meint noblemand ishen وہ لوگ نہیں کرشیر اس کے بعد یہاں پر بتا ہے جا کہ flight white flag یہ لوگ دکھا رہے یہ بولتا ہے آپ نے ایسا کر دکھا ہے اس کے بعد یہ نیک لنا کی والا بندہ بھیٹا ہوتارا وائنس نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے یہ کینگ ایر برڈ نے مجھے دیا تو میں نے سوچا کہ یہ پرنسس کے شادی میں میں سے نکال کے پیوں گا آرام سے لیکن اب مطلب ویڈنگ میں نے انہیں گفت دے چکا تو میں اسے آرام سے پی سکتا ہوں ویڈنگ پیزنٹ کے طور پر یہ بتاتا ہے کہ کینگ سوما یہاں پر نہیں آرے وہ اچانے سے گھوم گئے دوسرے اور جا رہے جہاں پر ہمارڈونیا کے بند ہے انہوں نے کہا کہ وہ سیدھے آرمی وہی پر پھیک دوں گا اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد یہ بندہ بلتا ہے مطلب کینگ سیدھا بڑی مشلی کے پیچھے جا رہے کافی بہتری نے یہ بندہ اور پرنسس بھی کافی اچھا کہہ رہی ہے سوچو تم میرے سوچ کو کھاڑ کے پھیک دو آپ پرانی سوچ کو اللہ بلتی تم مجھے سمجھا ہوگی یہاں پر کیا چلتا ہے میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں کہ میں ڈریک کرائم سے لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بس یہ ایک پلاننگ تھی کہ ڈریک کرائم سے ہمیں دکھانا ہے کہ ہم اسے لڑ رہے لیکن اصلیت میں ایسا بلکل بھی نہیں تھا جو گرینڈ ڈوٹر یعنی کی جونہ کی مدد سے ان کی جو مدد رہے واٹر والی وہ ہمارے ساتھ آ چکی تھی لیکن یہ بات مجھے لیسیا سے جو سٹوری سننے میں تھا تو مجھے پتہ جائے کہ ڈریک کرائم سے جو مجھے ہارڈ بات کرنے کا پیار محبت سے اس کے بعد یہاں پر آگے یہی بات چلتے رہتے ہیں کہ کرپ جو نوبل ہے انہیں ہمیں پکڑنا ہے جل سے جل اور یہ بات مجھے ایڈبر یعنی کی حال کے فادر آ کے مجھے بارے ہیں بتا رہے تھے کہ وہ جب لازٹ ٹائم آئے تھے میرے پاس انہوں نے بتایا کہ تھا کہ جو ڈریک کرائم کے بندے وہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور وہ چاہتے کہ آپ انہیں مار دے ایک ہی بار میں تمہیں مزاد کر رہے تمہیں کس نے کہا یہ سب کرنے کو اس کے بعد یہ بولتے کہ میں جانتا ہوں آپ کا غصہ رجائز ہے لیکن آپ بات کو سمجھیں ہمیں بس یہ ڈریک کرائم کا آئیڈیا ہے کہ وہ سب کچھ کرے ابھی اور ڈریک کرائم کا فیچر اب آپ کے ہاتھ میں یہ بندہ بولتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا مجھے ٹرس کیسے کر سکتے تو لوگ اتنے آسانی سے یہ بات بہت رکس تھی یعنی کہ میں نے لیسیا کو بھی نہیں بتا اس بارے میں اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ پہت جاتے ہیں واٹر والے کے سائٹ میں ایما ڈونیا کے بند ہے اس کے بعد یہ لوگ بولتے ہیں تیار ہو جاں حملہ کے لیے لیکن ایک منٹی یہ اوپر آکے گھڑی ہو جاتی ہے اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اس لیے تو تین دن لگتا ہے نا یہاں مطبع اس ٹیم آنے کے لیے اس کے بعد بولتے ہے کہ تین دن سے بہلے یہ کیسے آ سکتی ہے اس کا بیٹا بولتا ہے اس کا مطلب یہ مطلب کانفرنس کے پہلے سے یہاں پر پڑی آتا یہاں پر تھی یہ اس کے بعد اس کے بعد یہ بولتا ہے اپنے ڈائر سے کہ ہمیں یہاں سے نکل لوگا فٹا فٹ یہ ایک جال ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ بولتا ہے تم کیا بات کر رہے اس کے بعد یہ اپنی پاور استعمال کر دیانے کی واٹر والی اور یہاں پر ایک شاور نکلتا ہے اور یہاں پر کنگ یعنی کی کزایا آجاتا ہے اور یہ ہر جگہ آجاتا ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میں کزایا یعنی کی سما کزایا ہوں اور ایک کنگ ہوں اور تم سب مجھے جانتا ہوں میں نے ڈاک ریم کو ہرا دیا اس کے بعد ساری آر وی من اپ میرے ایک انڈر پہ آج جگہ اور میں انہیں کنٹرول کروں گا کزایا بولتا ہے کہ اب سے امیڈوریا یعنی یہ جو کانڈ کے ہم لوگوں نے ہمارے دونوں یعنی کی ڈاک ریم اور میرے بیچے غلط فیملیا پیدا کر گیا ہم دونوں کی لڑائی پر عطب کروا دی اب یہ سب ہونے کے بعد میں تم پر مطلب کی زنگ جنگ اعلان کرتا ہوں ہم دونوں کے بیچ میں ابھی اپنے فورس کو عطب کے ویسٹ کے طرف بھیجنا ہو جا پر تمہارا کیپیٹل ہے اور تم تیار ہو جاؤں لڑنے کے لیے اس کے بعد یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں فٹا فٹ واپر نکلنا ہوگا یہاں پر کزایا واپس آ جاتا ہے اور یہ بولتی ہے کہ تم نے پہلے ڈرائی کرائیم کو ہر آ دیا اس کے بعد ایمارڈوریا سے تم نے جنگ مطلب وہ کر دیا اعلان کر دیا اس کے بعد یہ بولتی یہاں پر کیا چل رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ پریس گینیس بہت برے طرح سے ہار رہ کے وہ لوگ واپس آ رہے جب انہوں نے سنا کہ کزایا پر حملہ کرنے جا رہا ہے یہ بولتی کہ کزایا یعنی کہ سوما کافی تیز ہے یہ تو پتہ چل گیا لیکن میرا جو بڑھا حتمی وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا بھی اس وقت جو بے اوقوف ہے اس کے بعد یہ بولتا تھا آپ کا مطلب کیا ہے اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ وہ ضرور سوچے کہ چھوٹے راستے یعنی کہ مانڈرن کی تفصیل نکلنے کے لیے وہ بھی رات کو اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ رات کو نکلتے لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ آ جاتے جو اپنے مطلب ایرو سے ان لوگوں کے پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ کسی طرح بچ کے ماں سے نکل جاتے لیکن بہت سارے ان کے ساتھی مر جاتے اس کے بعد یہ لوگ جیسے ہی پوچھتے یہاں پر اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ان لوگ کے سامنے اور یہ دیکھ کہ یہ لوگ مطلب ہوش اُڑ جاتے ہیں ان لوگوں کا تو ختم اچھا لگو تو لائک کرو کمنٹ بتاؤ کیل ساتھ اور یہ سبسکرائب کا بٹن تباہ دو وہ جو لائک کا بٹن ہے اس سے پیار سے تباہ دو یار باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ